موسیبت در موسیبت بہران پہ بہران شہر کا پیہ جیم ہوگا مہنگا پیٹرول بھی نایاب ہونے کو اول پاکستان پیٹرول پمپس ڈیلر کا کل سے ہڈتال کا اعلان ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند رہیں گے ہڈتال غیر وعینا مدد کے لیے ہوگی نفاقی وزیر حماد ازر نے مطالبات تسلیم نہیں کیے دیلر مارجن 6 فیصد ہونے تک مزاکرات نہیں ہوں گے پیٹرول پمپس ڈیلر نے دو ٹوک بتا دیا کل صبح 6 بجے تمام پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان سردی آتے ہی گیڑ لوگ شیڈنگ شروع شہر کے متعدد علاقوں میں گیس بہران سے شہری پریشان اسرہ کے علاقے محمد پورا میں بہترین گیس لوگ شیڈنگ دو وقت کا کھانا بنانا مشکل ہو گیا علاقہ مکینوں کا گیس فراہمی کا مطالبہ ادھر شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور جلانے والی لکڑی کا ریٹ بھی بڑھ گیا لکڑی کی قیمت ایک ہزار سے بڑھ کر بارہ سو روپے مند ہو گیا مہنگائی کا زور بنافخ اور مافیا بھی سرگرم دالوں کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ اوپن ماکٹ میں دال مسور اور سفید چنے چالیس روپے مہنگے ہو گئے دال مسور تین سو بیس سفید چنے تین سو روپے کلو تک پہنس گئے مہنگائی نے کسن چلانا مشکل کر دیا آج شہری پریشان چنے لیلو چنے تین سو روپے کلو ہو گئے دال مسور تین سو بیس روپے کلو ان گریب آدمی بچیاں پیٹ پالے گا کہ سمان پورا کرے گا ان گریبوں کا کچھ خیال کریں کیونکہ سبزی دالیں گوش یہ گریبوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا سونے نقڑی کی چوری کی بارداتیں ہوئی پرانی اب چور گھی چورانے لگے شالی مار میں چور دو لاکھ ستر ہزار مالیت کے گھی کی ایک سو بیالیس پیٹیاں لے اڑے پولیس نے متاثرہ دکاندار کی درخواست پر مقدمہ درز کر لیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا الفتح سپر سٹور کے گودام میں چھاپا ڈی جی کے نکلتے ہی گودام ملازمی نے فوڈ آتھارٹی ٹیم کو یرغمال بنا لیا گودام سے ایکسپائر ایمپورٹڈ شہد سمیت آٹھ برینڈز کی اشیاء برامد ہوئیں چھے گھنٹے یرغمال رکھنے کے بعد پولیس کی مدد سے ٹیم کو بازیاب کر کے گودام بند کر دیا گیا سٹور انتظامیہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست آئے قاتل مچھر نے مزید چار زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے ڈینگی کے 147 نئے مریض رپورٹ غیر مصادقہ سرکاری عداد و شمار کے مطابق مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 861 مریض دے ریلاج لاہور میں 231 انڈور اور آؤڈور مقامات سے لاروہ برامد ہونے پر تلف کیا گیا میک میں پرائمری حیث بدترین مالی بہران سے دوچار گزشتہ مالی سال میں خریدی گئی عدویات کے سرہ سوہ عرب روپے کی عدائیگی نہ ہو سکی عدائیگی کے لیے فنڈز ہی نہ مل سکے رماسال عدویات خریداری کے لیے بھی بجٹ جاری نہ ہو سکا شہر میں فضائی آلودگی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی لاہور آج بھی سر فیرز سرکاری عداد و شمار کے مطابق ائر قوالیٹی انڈیکس 360 ریکار پرائیویٹ مونیٹرنگ سسٹم کے مطابق لاہور 400 ائر قوالیٹی انڈیکس کے ساتھ آلودہ ترین شہر قرار محلیاتی تبدیلیوں سے دسمبر میں صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ کمیشنر لاہور کا انٹی سموک کاروائیوں کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ متعدد سنتی یونٹ گاڑیاں بند کر دیں بائیس مخدمات درز کر کے اٹھارہ لاکھ چھہتر ہزار اوپے جرمانہ کمیشنر لاہور نے جلو موڈ میں اینٹوں کے بھٹوں کی چیکنگ کی تین سو بھٹیس سنتی یونٹ کلیر پائے پنجاب یونیورسٹی کی نئے ہوسٹل الارٹمنٹ پالیسی کی خلاف ورزی پر کاروائی غیر قانونی طور پر متعدد طالبہ کو رہنے پر ہوسٹل سے نکال دیا گیا طلبہ نے نئی ہوسٹل الارٹمنٹ پالیسی کو غیر قانونی قرار دیا پولیسی کے تحت نئے طلبہ کو ہوسٹل الارٹمنٹ پر پابندی آئے تھے گیارہ ہزار ایڈوکیٹرز کی مستقلی کا فیصلہ نہ ہو سکا میکمائی قانون نے ایڈوکیٹرز کو مستقل کرنے کے لیے تبدیلی کی تجاویز مسترد کر دیں میکمائی قانون ایڈوکیٹرز کی مستقلی پی پی ایس سی سے کرانے پر بزید ایڈوکیٹرز کی مستقلی پی پی ایس سی سے ہوئی تو احتجاز کریں گے ٹیچر یونین کا اعلان پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے کوالٹی ایشورنس امتحان کا اعلان کر دیا پیف کے ساڑھے ساتھ ہزار پارٹنر سکولوں کے طلبہ شریک ہوں گے امتحان دس مارچ سے شروع ہوگا بارمی جماعت تک کے طلبہ کا امتحان لیا جائے گا پنجاب حکومت اپنا فائدہ سوچنے لگی بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کروانے کا فیصلہ جہاں پی ٹی آئی مضبوط ہے وہاں پہلے مرحلے میں انتخابات کرائیں وزراء کی تجویز پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات جنوبی پنجاب میں ہوں گے دوسرے مرحلے میں انتخابات شمالی پنجاب میں کروائے جائیں گے حکومت پنجاب کی الیکشن کمیشن سے مشابرت جاری بلدیاتی انتخابات کے لیے پی ٹی آئی امیدواروں کو ٹکٹ دینے کی آتھارٹی کس کی ہوگی پنجاب کابینہ کے اجلاس میں وزراء اور مشیروں کی مختلف آراز سامنے آگئیں وزراء کا وزیرعالہ پنجاب کو ٹکٹس کے لیے صرف تنظیم پر احرسار نہ کرنے کا مشورہ ارہکین کا بلدیاتی ٹکٹس کے فیصلوں کے عمل میں وزراء اور متعلقہ ارکان اسمبلی کو شریک کرنے کا مطالبہ کئی وزراء کی وزیرعالہ سے معاملے کو خود دیکھنے کی درخواست بلدیاتی اداروں کی بحالی ترکیاتی کاموں کے لیے فنڈز استعمال پر پابندی کے خلاف کیس لارڈ میر لاہور کنر ریٹارڈ مبشیر جاوید اور گیگر ہائی کورٹ پیش عدالت نے دو دسمبر کو سیکٹری بلدیات نور الامین مینگل کو طلب کر لیا وفاق کا پنجاب سے تبدیل ہونے والے افسران کا چارز نہ چھوڑنے پر نوٹس افسران سے وضاحت مانگ لی انزباتی کارروائی کا اندیا سیکٹری ایم پی ڈی ڈی علی طاہر ایڈیشنل آئی جی زہیم اقبال شیخ ڈی آئی جی سید خورم علی ڈی آئی جی انان دہید اور دیگر سے وضاحت طلب وفاق نے افسران کے پنجاب سے سن میں تبادلے کیے تھے اکبری گیٹ میں سکھ فیملی کو لوٹ لیا گیا خریداری کے لیے آئی سکھ لڑکی کورپیت کور سے تین خواتین ٹکرائیں بیگ چھوڑایا اور فرار ہو گئیں بیگ میں 99 ہزار اور دیگر دستاویزات موجود تھیں پولس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا سگنل فری کوریڈور کے لیے زمین ایکوائر کرنے کا منصوبہ ڈی جی ایڈی اے کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے شو کاؤز ڈی جی کا حاضری سے استثناء کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع جو اسیس آئی شاہ ملک نے حاضری استثناء کی متفرق درخواست خارج کر دی 26 نویمبر کو ذاتی حیثیت میں طلبی اور شو کاؤز کا جواب دینے کا حکم برکرا غیر قانونی بھرتیوں کا سکنڈل اعتصاب عدالت میں عاصف آشمی کی بریت کی درخواست پر سمات مکمل عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا فریقین کے بکلہ کے دلائل کے بعد بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ایڈن ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس کی سمات سوسائیٹی مالک ڈاکٹر امجد مرہوم کی بیٹھی اعتصاب عدالت پیش سمر انجم نے قبل از گرفتاری زمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے عدالت نے سمر امجد کی عبوری زمانت میں آٹھ دسمبر تک توسیح کر دی نیب حکم سے جواب طلب کر دیا اعتصاب عدالت کے جج کا بکشی خانے کے قریب کھڑی ننی بچی سے سامنا یہ ننی بچی کون ہے جج کا استفسار اہل خانہ کو اجازت نہ ملنے پر ننی بچی بکشی خانے کے باہر کھڑی رہی ایڈمن جج نے ننی بچی کو دادا سے ملاقات کی خصوصی اجازت دلہن کا لہنگا وقت پر تیار نہ کرنے کے خلاف دعویٰ دائر ساری عدالت میں مدینہ فیبرکس اینڈ لہنگا ہاؤس اسٹرہ کے مالک کے خلاف پچاس ہزار روپے کی دگری جاری کر دی لہنگا ہاؤس مالک کو بیس ہزار لہنگے کی ایڈوانس رقم اور تیس ہزار روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم لیسکو کا ڈسٹیبیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے ٹرانسفارمر خریدنے کا فیصلہ چار عرب روپے کی لاغت سے آٹھ ہزار چار سو دس ٹرانسفارمر خریدے جائیں گے خریداری بورڈ آف ڈریکٹرز کی منظوری سے مشروط کر دی گا ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں میک میک سائز یکم دسمبر سے شہر میں ناکہ بندی کرے گی لاہور میں ریجسٹر تین لاکھ ہسی ہزار گاڑی مالکان نے ٹوکن ٹیکس ادا کر دیا دو لاکھ سے زائد مالکان نادہندہ اسی کروڑ روپے گاڑی مالکان کے ذمہ واجبول ادا چیمین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی ایوان اقبال آمد لاپتہ افراد کمیشن کے اجلاس کی صدارت کی سیکیورٹی اداروں نے دس لاپتہ افراد سے مطالق گریفنگ دی جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے لاپتہ افراد سے مطالق ریپورٹ طلب کر دی مذہبی سکولر مفتی اقبال نقش بندی کی سربرا ٹیل پی حافظ ساد حسین رزوی سے ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال مفتی اقبال نقش بندی نے آفظ ساد حسین رزوی کے لیے نیک پاہشات کا اظہار کیا علامہ خادم حسین رزوی کے مظہار پر فاتح خانی کی سسٹینیبل سوشل ڈیویلپمنٹ آرگنائزیشن کے پانچ سال مکمل سپیکر پرویز علاہی سیکیورٹیف انجاب اسمبلی محمد خان نے سالگیرہ کا کیک کارگا مختلف باردیمانی جماعتوں کے رہنماوں کی بھی تقریب میں شرکت کمبوڈیا کے سفیر کا اہلیہ کے امراض شاہی کلا بادشاہی مزید اجائب گھر کا دورہ ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مزید بابر گوندل نے اس اقبال کیا کمبوڈین سفیر نے شیش محل دیوان عام اور دیوان خاص کی سیر کی بچوں کے ساتھ گھل مل گئے اور سنٹرل کانٹریک ریافتہ کرکٹرز کی ڈومیسٹک میچ فیس پالیسی تبدیل کھلاڑیوں کو ملنے والی مرات واپس اب صرف ڈومیسٹک میچ فیس ہی ملے گی بغیر بتائے پالیسی تبدیلی پر سنٹرل کانٹریک ریافتہ کھلاڑیوں میں تشویش پی سی بی کے مطابق فیس میں یخصانیت معافضوں کا فرق ختم کرنے کے لیے پالیسی تبدیل کی گئے موسیقی